دل نے پھر یاد کی ہی ہوتی غزل کی تخلیق حسن کی آنکھ بھی نم ہو تو غزل ہوتی ہے آپ سبی کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے آپ کے چاہیتے شو میں آشی با ایموشنل یا نیوزکلی یوز آپ کے ملاقات کروائیں گی ایسے ہی جذباتی گائک جنہیں گائکی کا سرتاج کہا جاتا ہے بے شمار غزلیں بے تہاشا غزلیں انہوں نے اپنی جادو بھری آواز سے گائی ہے جس نے ہر ایک دل کی دھڑکن کو دھڑکانہ سکھایا ہے ایموشنل ہم آپ کو بتائیں ہم آج آپ کی خاص ملاقات کروانے والے ہیں ایک خاص شخصیت سے جو کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے ناور نامچین غزل گائک چند انداز سے چند انداز جی بہت بہت خیر مقدم ہے سواگت ہے آپ کا ہمارے شو میں آپ نے بہت ہی قابل تاریف قابل داد غزلیں گائی ہیں اور ہمیشہ ہر محفل میں آپ نے داد حاصل کہی ہیں سو ہم اگر یہ کہیں کہ ہم آپ کی غزلوں کو سن سن کے بڑے ہوئے ہیں اور آپ کی غزلوں کا جادو جو ہے وہ ہر ایک کی زبان پر ہر ایک کی ذہن پر تاریخ ہے اور آپ کی بہت ہی قابل تاریف غزلیں ہیں جو ہم آپ سے بھی سننا ضرور چاہیں گے ہمارے شاکنگ بھی سننا ضرور چاہیں گے ہم آپ پر ذرا تفصیلی طور پر جانا چاہیں گے آپ کے کریئر کے بارے میں اور جہاں تک میری علمیت کا سوال ہے آپ کہیں گے ہم کتنا صحیح ہیں کتنا غلقت ہیں آپ کے والد صاحب جو ہے وہ بلکل نہیں چاہتے تھے کہ آپ غزل گائی کی کو اپنا پروفیشن بنائیں لیکن اپنے غزل گائی کی کو چنا محض آٹھ سال کی عمر سے ہی اپنے غزل گائی کی شروع کی کیا چاہتے تھے آپ کے والد صاحب اور کس طرح سے پھر آپ نے جد و جہد کی اپنے سپنے کو ساکار کیا شروعاتی دور کی بات کریں آپ کے بچپن میں چلے جاتے ہیں والد صاحب تو یہی چاہتے تھے کہ بس میں ان کا بزنس تھا مٹھائی کی دکان میں دکان میں بیٹھوں اور میرا جو روزہان تھا ہمیشہ وہ میوزک کے طرف تھا کیونکہ گھر میں جو ہے بہن گاتی تھی جن کے اب بہت جیدہ کلوز تھے جی وہ بھی مطلب جب بھی میں اس کو سنتا تھا تو میرا دل کرتا تھا کہ میں کچھ سکھوں میں گاؤں اور میرا دل لگا رہتا تھا وہیں پہ اور جیسے میں اسکول سے جیسے میں گھر آیا تو پاپا نے کہا کہ بھئی دکان میں جاؤ کیش کو سمالو آپ کو لگ رہا تھا بس کیش مجھ سے سمالا نہیں جاتا ہے میں کیا کروں پھر میں جا کے وہاں ہارمونیوم کے پاس بیٹھ جاتا تھا یہ ہارمونیوم آلڈری آپ کے گھر پہ تھا کیونکہ آپ کی بہن جو تھی بڑی بہن جو تھی وہ ربندر سنگیت شاید سنا کرتی تھی جی آنیا ربندر سنگیت وہ گاتی تھی اور وہ ٹیچر آتے سے سکھانے کے لیے اور میں بیٹھ کے سنتا تھا اور دیرے 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 جب وہ لوگ چلے جا دیتے فیلم میں ہرمونیوم لے کے سارے گاما سارے گاما اسی پر کھو جاتے تھے تو فادر بہت ناراض ہوا کرتی ناراض ہوا کرتے تھے کبھی آپ کے فادر نوالے صاحب نے آپ کو پگڑا اور گھسیر کے لے کے گئے یہ کیا کر رہے آپ کو یہ کام دیا گیا اور اس پر فوکس نہیں اور دی فوکس ہو کے آپ دوسرے چیز پر فوکس کر رہے ہو کبھی بار ایسا ہوا کی میں کلب میں چلا گیا ہواں کلب تھا موسیق سکھاتے ہواں کلب میں بیٹھے ہوئے فادر آ گئے کہ پہ کیا کر رہے ہو تمہیں ہاں تم کو بولا دکان میں بیٹھنے کے لیے تم ہی در آ گئے چلو لے گئے پکڑ کے وہاں جا کے پھر بٹھا دیا پھر میں کیا کروں پھوڑا بیٹھے تھوڑی دیر من رکھنے کے لیے پھر وہاں سے تو وہاں پہ ہمیشہ ایک درگا ہوا کرتا تھا تو بھانجي صاحب چھل گازی صاحب درگا وہاں پہ میں جا کے بیٹھ جاتا تھا وہاں پہ دھیا لگاتا تھا کہ بس سکون مل رہا ہے یہاں پہ مزا آ رہا ہے وہاں بیٹھ جاتا تھا تو پہدر کبھی کبھی وہاں بھی آیا پہنچا تھے کہ کہاں گئے کہاں گئے وہاں بھی کافتا تھا وہاں بھاگ گیا اور درگا چلے گئے درگا چلے گئے تو وہاں جا کے بیٹھا رہتا تھا تو وہاں جا کے پکڑ کے پھر چلو گھر چلو کھانے کے ٹائم ہو گیا چلو وہاں ساتھ میں پھر کھانا ہونا گا کہ پیر بھو ساتھ میں اسی طرح پر لپ اور یہی جہدو جہدی کشم کش جہاں آپ کو روکا جائے نا آپ کے سپنے کو ساکار کرنے کے لئے روکا جائے وہاں ہی آپ میں زیادہ اندر وہ جنون پیدا ہو جاتا ہے وہ کچھ کرنے کی اس چیز کی طرف جس چیز سے روکا جائے اسی چیز کی طرف جانے کا بار بار کرتا ہے اور آپ کی لائف میں بھی ایسا ہوا ہے لیکن آپ نے اپنا سپنا پورا کیا پھر اپنے فادر کو کنونس کے سے کیا میں نے سنا ہے کہ آپ گھر چھوڑ کے بھا گیا پھر پٹنا ہاں میں پٹنا آ گیا گھر چھوڑ کے وہ چاہتے نہیں تھے اور پھر میں نے دیکھا کہ ان کے دوست آئے ہوئے تھے پٹنا سے تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے پٹنا جانا ہے تو وہاں پر چھوٹی سی جگہ تھی ہماری جہاں تو انہوں نے پٹنا میں تو ریڈیو سٹیشن بھی ہے اس زمانے میں تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ میں جاؤں گا اور میں چلا گیا ہاں بینا بتائے چلے گئے اور اس دور میں ریڈیو بہت بڑھمائن ہی رکھتا ہے پھر وہاں پٹنا میں جا کے پھر وہاں ریڈیو میں مجھے وہ لے گئے آوڈیشن ہوا اور پھر وہاں سے وہاں کے جو آئیٹس تھے ان سے تھوڑا بہت تعلقات وہاں بڑھ گئے آنا جانا رہا پھر میں وہاں سے ریڈیو پروگرام کرتا رہا سوگم سنگیت کے پروگرام میں کرتا رہا ہوا کافی دیر تک اور اس دور میں ریڈیو بہت بڑھمائن ہی رکھتا تھے ہاں بلکل لوگ ویٹ کرتے تھے سوگم سنگیت کا پروگرام آنے والا ہے آج کون گا رہا ہے کیا ہے تو وہاں پہ پڑھنا میں پھر میں میں ایک پروگرام وہاں پہ ہوا میرا ہول میں آئیے میں ہول کر کے ہیں وہاں پروگرام ہوا تو پھر بومبی سے جو ہیں گلا مستر بھا خان صاحب آئے تھے وہاں ان کا کلاسیکل کا پروگرام تھا اور میرا میرا غزلوں کا پروگرام تھا تو میں میدی حسن صاحب کو بہت میں ریڈیو میں سنتا تھا اور میری حسن صاحب آپ کی منٹر بھی رہی ہے بلکل بلکل میں ان کو سن سن کے میں غزل سنگر میں بنا ہوں ہاں میری حسن صاحب واہ تو میں گایا تھا دیکھ تو دل کے جان سے اٹھے تا ہے یہ دھواں سا کہاں سے اٹھے تا ہے کیا جادو ہے کیا کشش ہے اور اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد پھر کافی لوگوں نے سرہایا پسند کیا انہوں نے کافی اچھا پیپرز وغیرہ میں بھی کافی ٹائم سافر ہیں میرا رائٹا بغیرہ بہت اچھے آئے اور وہاں پی میں ایک سجن ملا مجھے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو دلی جانا ہے میرے ساتھ اگر آپ انٹرسٹیٹ ہو تو وہاں پی میرا برادرین لوہ ہے اور وہاں پی آپ کا کچھ پروگرامز اگر ہم وہاں کروائیں گے تو میں ان کے ساتھ دلی چلا گیا کہ جنوں نے بولایا اور میں چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا کہتے ہیں کہ لوگ ملتے گئے اور کار وہاں بنتا گیا مجھے مجھے صاحب کا کہا ہوا تو ایسے ایک کاروہ بنتا گیا لیکن اس بیچ والد صاحب نے کہیں کچھ نہیں وہ ناراض ہو گیا میرے سے مجھ سے ناراض ہو گیا اور انہوں نے کوئی خبر نہیں لی انہوں نے پتا چلا کہ میں پٹنا میں آگیا ہوں دوست کے ساتھ ان کے دوست تھے ان کا بزنس تھا وہاں انہوں نے پتا ہے کہ کوئی پروبلم نہیں ہے وہاں بعد میں وہ سبھل گیا بعد میں بہت بعد میں جب میں بوم بے پہنچ گیا جب آپ نے بہت اچھے تریقے سے خود کو ایک تریقے سے جب انہوں نے ٹیلی ویشن میں میرے پروگرام دیکھا دور درشن میں تب ان کو لگا ہوگا نہیں جسے ہم لوگ سمجھتے تھے نکمہ ہے وہ تو بہت بڑے سرطاق بن گئے جب لوگوں نے کہا ان کو کہ بھئی یہ تم تمہارا بیٹے کا پروگرام آیا تھا ہم لوگوں نے دیکھا تو ان کو بڑے اچھا ہوئی اندر سے کہ اچھا پروگرام آیا تھا کب آیا تھا اب کب آئے گا پھر یہ رہا ہے اچھا یہاں پہ یہ بات کہنا بہت ضروری ہے کہ آپ کی امی جاں وہ بہت کم عمر تھی آپ کی محض دو سال کے تھے جب ان کا نقال ہو گیا سایا اٹھا تھا ماں کا انہوں نے کسی بھی طریقے سے آپ کو بہت جذباتی بنا دیا کیا آپ کی آواز میں وہ جو کشش تھی کبھی کبھی وہ درد محسوس ہوتا ہے اس کا ایک فیکٹر آپ کی ماں بھی رہی ہے بلکل بعد میں میری موسی نے بولا کہ جو میں اور تیری ممی ہم لوگ دونوں گایا کرتے تھے پرانی جوتھی کا رائے پرانی بھاجان وغیرہ وہ گایا کرتی تھی ہم لوگ دونوں بہت ڈانس کرتے تھے ڈانس کرتے تھے اور بہت اچھا ڈانس کرتے تھی تیری ممی گھر میں لگیں باہر نہیں کیونکہ ہمارے فادر اس ٹیم پہ کیا ہے فوٹبال کھیلتے تھے اور اس کے ٹیم میں جاتے تھے وہ جو فوٹبال میرے کو جو بچمن میں جیسے ماں کا بہت ہی وہ رہا کہیں بھی زیادہ تو میں ڈھونڈتا رہا کہ کہیں ماں کا وہ پیار ملے بڑی بہن سے تو آپ کو بہت زیادہ پیار ملا لگا بھی بہت زیادہ بڑی بہن سے ہی ہوا میں ایک غزل کا میک کیسٹ آپ کا کرنا چاہتا ہوں اگر آپ انٹرسٹٹ ہیں تو میں بلے ٹھیک ہے آپ کریں تو انہوں نے ایک کیسٹ ریلیس کیا میرا وہ کیسٹ جو ہے تلت عزیز صاحب کا کچھ کونسٹ تھا رامپور میں دلی کے پاس وہاں پہ وہ آئے تھے اور جانے کے ٹائم جو گاڑی میں جا رہے تھے تو بھئی کوئی اگر غزل کا کیسٹ ہے یا کچھ تو لگاؤ بھئی ایک نئی کیسٹ آئی ہے چندنداز کے نام سے وہ اگر آپ کہیں تو بھئی ہاں آپ سنائیے کچھ بھی چلائیے آپ تو وہ کیسٹ وہ چلانے لگے بھئی کون ہے بھئی کوئی پاکستانی سنگر لگ رہا ہے کیونکہ آپ کے گروہ مہری حسن صاحب ان کا وہ ایلیمنٹ تھا تو اور اسی سٹائل سے گائی تو ان کو بہت پسند آیا وہ دلی میں آئے اور ان کا جو دوست تھا وہاں جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہ نے بھولا بھئی یہ آرٹسٹ کو میں نے گاڑی میں میں نے سنا تو یہ کہاں رہتے کہاں ہیں تو ان کی دوست بھولا میرے گھر میں آتے وہ بھی میزیکل تھے بہت ان کے گھر میں سٹنگ وغیرہ ہوا کرتا تھے بھولیار یہ تو یہ ہی پہ رہتے ہیں نزام الدین میں رہتے ہیں میں بھولا لیتا ہوں کیا بات ہے بھولیار بھولا میں ملنا چاہتا ہوں تو انہوں نے بھولایا انہوں نے فون کر کے تو میں چلا گیا ہاں دیکھا کہ تلت عزیز میں نے بھولا تلت عزیز کیا میں نے بھولا آپ کا آل بم سنا میں نے تاریف کی ان کے آل بم کی جگزید سنگ پیزنٹ تلت عزیز وہ آل بم آیا ہوا تھا الپ ریکارڈ آیا ہوا تھا میں نے سنا میرے کو بہت اچھا لگا تو میں نے تاریف کی بھولا یہ غزل بہت اچھی آپ کی یہ غزل دیکھیں میں گاتا ہوں آپ کی یہ غزل آپ نے تاریف صاحب کی غزلیں گائیں ہاں میں نے ان کو بتایا کہ یہ غزل میری فیبریٹ ہے آپ کی آپ نے جو گایا وہ بہت خوش ہوئے وہ نے کہا کہ بھئی میں میزک انڈیا کچھ نئے لوگوں کو پرموٹ کر رہا ہے تو میں جا کے بومبے میں بات کرتا ہوں اگر ہوا تو آپ آ جائیے بومبے آپ وہاں پھر دیکھتے ہیں بات کرتے ہیں کیا ہوتا ہے تو میں ٹھیک ہے اور انٹروڈیوسنگ آپ کا آل بم چندرنام کے نام سے پھر آل بم آپ کا آیا آیا ایٹی ٹو میں تو اور بشیر بدر صاحب کا کلام آپ نے گایا تو جب میں کمپنی میں گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں کسی کی گائی ہوئی غزلیں تو نہیں چلے آپ کو کمپوزشن کرنا پڑے گا اور نہیں غزلیں چاہیے تو میں نے کمپوز کیا اور پھر غزلوں کی تلاش ہوئی کیسے کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے تو میں ریڈیو میں گیا اردو ریڈیو اسٹیشن میں گیا اردو سروس میں تو ہاں ہمارے دوست ہیں مجیب صدیقی صاحب انہوں نے بولا چندر یہاں پہ آؤ دو غزلیں ہیں تمہارے لیے بشیر بدر صاحب نے بھیجا ہے میرے اٹھ سے یار یہ تم گاؤ اگر تمہیں غمی موقع ملتا ہے تو اس میں ایک غزل تو وہ چاندنی کا بدن خوشبوں کا ساہ بہت ہی جیت غزل خوشبوں کا ساہ ہے اور ایک غزل تھی یہ چراغ بے نظر ہے ستارہ بے زبان ہے ابھی تُس سے ملتا جلتا کوئی دوسرا کہاں اہاہاں تو دو غزلیں بولے یہ تم رکھو کبھی موقع ملے تو اس کو تم گاؤ تو وہ غزلیں اس طرح میں کرتا رہا اور امیر بھائی آئیں امیر غزل بار صاحب وہ دلی میں ہی تھے ان کی غزلیں اور بشیر بادر صاحب کی غزل یہ کر کے آٹھ غزلیں میں نے سلیٹ کر کے پھر میں بومبے گایا ہاں گایا اور اس کے پھر سارا ایرجمنٹ وغرہ ہو کے پھر ویسٹر نورڈر میں ریگارڈن ہوا پھر وہ سلسلا چلتا گیا اور پھر آپ کے آلبمز اور کہیں آئے ان پر بھی ہم بات کریں گے لیکن فلحہ لینا پڑے گا ایک چھوٹا سا بریک we'll be seeing you right after this short break دل نے پھر یاد کی بریک کے بعد آپ سب ہی کہتا ہے دل سے سواگت ہے آپ نے بشیر بدر کے علاوہ اور بھی ایسے کلام گائے ہیں ایسے شاروہ حضرات کے کلام گائے ہیں جسے ایک زمانہ تھا جب کہا جاتا تھا کہ غالب صاحب کی غزلوں کو کوئی نہیں کہا سکتا الفاظ کی زیادہ اگری کمال کی تھی اور بہت ٹھیٹ شبد ہوا کرتے تھے اور اس کے علاوہ آپ نے نہ صرف غالب کی غزلوں کو گیا کلاسی غزلوں کو گیا بلکہ آپ نے فیض امد فیض صاحب اس کے علاوہ میرتا کی میر صاحب کو بھی بہت بخو بھی گایا ہے وہ تو میں شروع سے گاتا تھا دیکھ تو دل کے جان سے اُٹھا جب نظام دن میں ڈلی میں میں رہتا تھا تو وہ کیا کہ غالب اکڈرمی میرے گھر کے سامنے ہی تھا تو وہاں پہ ہمیشہ سیمینار وگرہ کچھ نہ کچھ ہوا کرتا تھا تو وہاں پہ جیسے کوئی غالب پہ کوئی سیمینار ہوا کچھ بھی ان کا کوئی ان کی مزار وہیں پہ ہیں سب کچھ ہے تو پروگرام وگرہ کچھ بھی ہوا کرتا تھا تو غالب کی غزل تو گانا ہی ہی گانا ہے تو مجھے وہاں چوس کرتے تھے وہاں کہ چند دن آپ گائیں گے اس بارے کیا یہاں پہ ایک اور آپ کی زبانی ایک غزل جو بہت ہی فیمس ہوئی وہ ہے نجیب ہے کہ دیکھا نہ کچھ بات کی بڑی آرزو تھی ملاقات کی آپ کی گائیک میں غزلیں مقبول عام ہیں ہر ایک دل کی دھڑکن ہیں گائیکی میں روحانیت کا ہونا بہت اہمیت کا حامل رہتا ہے خصوصی طور پر غزل گائیکی میں آپ کی گائیکی میں اگر روحانیت نہ ہو تو پھر وہ جذبات ایموشنز وہ باہر نہیں آ پاتے بلکل تب ہی آپ سکسسفل کام میں آپ غزل گائیک بن سکتے ہیں جیسے آپ تو کتنا وہ روحانیت ہونا بہت ضروری ہے اور آپ نے کہیں ساری روحانی غزلیں گائے بھی ہیں خدا کا ذکر کریں جیسے بھی ہم صبح جیسے ہم اٹھتے ہیں تانپورا جیسے چلا کے ریاض کرتے ہیں جیسے سارے گامہ پادہ مزہ پہلے سرجو لگاتے ہیں سرجو ہے وہ ہی عشور ہے وہ ہی اللہ ہے اس کو جب اس میں ہم بلکل کھو جاتے ہیں اسی کو سوچ کے جیسے اب غزل کو لے کے ہم نے کوئی راگ ہم نے اس کو چوز کیا اس کے بعد اس کا غزل کیا کہہ رہا ہے رومانٹک ہے سیڈ ہے کیا ہے اس کے حساب سے راگ چونکے اس کے بعد پھر جب میں وہ سور اور وہ ایٹموسفیر سیچویشن کریٹ ہم کرتے ہیں ذہن میں ایک سیچویشن آتے ہیں جگہ رومانٹک ہو تو رومانٹک پیشلے ہم چلے جاتے ہیں کہ کہ ہم رومانٹک اس میں تھے کیسے تھے کونسی جگہ میں تھے ہم کیا ہے وہ سیچویشن کو سامنے لا کے تو اور اگر اس میں کوئی شایری جیسے خدا کر ذکر کریں یا تمہاری بات کریں تو مطلب دھیان بلکل پھر اوپر والے کے طرح بھی جاتا ہے جب تک پھر وہ ایک کنیکٹ ہوتا ہے جو بات جو نکلتی ہے وہ کچھ الگ ہوتی ہے ہاں بالکل سہی وہ اثر آ جاتا ہے جسے بولتا ہے ہم سیکھنے سے سیکھنا تو ہے لیکن اثر کیسے پیدا ہوگا اثر تب ہی پیدا ہوتا ہے جب آپ ڈائریکٹ اوپر والے کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے روحانیت اس میں شامل ہو تو بات بن جاتی ہے اجا روحانیت ہو وہاں بس سب کو اچھا لگتا ہے تو آپ کی روحانیت ہو جائے جو روحانی ہے خدا کا ذکر والا تھوڑا سا ہو جائے خدا کا ذکر کریں یا تمہاری بات کریں ہمیں تو عشق سے مطلب کسی کی بات کریں خدا کا ذکر کریں واہ واہ بہت ہی خود اتنی روحانیت ہے اس میں اور آپ کے آواز میں روحانیت جو ہم برسوں سے سنتے آئے ہیں اور آج بھی وہ قائم و دائم ہیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے سننکر یہ بات بہت بڑی بات ہوتی ہے ایک آرٹسٹ کے لئے ایک غزلگائی کے لئے اروج تک پہنچ چکے ہیں پھر بھی تلاش ہے جس سے جو ابھی باقی ہے اور یہ جس سے جو باقی رکھنے کی تلاش ہے یہ ہی آپ کو یہاں لا کھڑا کرتی ہے اور ہمیں کامیاب بنا کے ہی دم لیتی ہے اور آپ کی کامیابی ہم نے دیکھی ہیں آج بھی جاری ہے بڑے بڑے کانسرٹس آپ کرتے ہیں اور سینز میں بھی آپ کے کانسرٹس ہوتے ہیں یہاں تو ہوتے ہی ہیں اپنے ملک میں اپنے دیش میں لیکن باہر کے اگر ہم بات کریں اور یہاں کی ہم بات کریں جیسے آپ سالوں سے کرتے آئے ہیں کانسرٹس باہر اور یہاں لائف کانسرٹس بھی باہر کے آرڈینس اور یہاں کی آرڈینس میں کبھی کوئی آپ کو فرق محسوس ہوا جو یہاں پہ دادو تحسین ملتی ہے باہر میں ویسی دادو تحسین ملتی ہے کہ یہاں اس کا سٹینڈرڈ تھوڑا اور بھی اونچا رہتا ہے کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہکتے میں دو دن پروگرام ہوتے ہیں ساتریٹے سنڈے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے پلاننگ ہی ہو جاتی ہے کہ آج کون آرٹسٹ کو گھوانے کے لئے لے کے جائے گا یہ ہوتا ہے کہ کیا کیا دکھانا ہے جیسے کیانادا گئے تو ان کو ابھی دکھانا ہے بھی منٹریل گئے ہیں وہاں گئے ہیں وہاں گئے ہیں تو کہاں کہاں جانا ہے شہر میں وہاں جانا ہے ناغرہ فالد جانا ہے دیکھنا ہے یہ سب اور آؤ بھگت جو ہے وہاں پہ ایسا بہت زیادہ وہاں پہ کہ آج آپ میرے گھر آئیے مہمان نوازی بہت زیادہ یہاں پہ کیا یہاں پروگرام میں ہم جاتے ہیں گھر کے سیتا گھر آجاتے ہیں وہاں پہ کیا لوگوں کا بہت زیادہ اور آپ آئے ہیں یہاں پہ اتنا دن کے بعد آئے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اب کب ہے کب 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 ہے آپ کا تو وہ کسی نے بولا کہ مجھے تو آنا ہے میں نے تو دو بار گیا اب تسری بار بھی میں آرہا ہوں جد انداز جی جاتے جاتے ایک اور گائیکی ہو جائے مزہ آجائے کانوں کو سکون فراہم کرنے کے لئے بہت ضروری ہے اس سوچ میں بیٹھا ہوں کیا غم سے پہنچا ہے بکھری ہوئی بکھری ہوئی ذلفیں ہیں اترا ہوا چہرہ ہے اس سوچ میں بیٹھا ہوں کیا غم سے پہنچا ہے واہ واہ بہت ہی خوب جو تاثیر غزل گائیکی میں ہے جو دل کو سکون فراہ ملتا ہے غزل گائیکی سے یہ خاصیت کسی اور چیز میں نہیں ہے آپ نے غزل گائیکی کو ایک اچھے اور اعلی مقابدت پہنچایا ہے ہم امید کرتی ہیں اسی طرح سے آپ اپنی سروں کی ورشہ کرتے رہیں گے اپنی غزل گائیکی کی ورشہ کرتے رہیں گے اور ہم ذرا تھوڑا بہت ادھر اوترے بودھیں اکھٹا کرلیں گے جاتے جاتے ایک شیر ہرس کروں ضروری ہے یہاں پر لازمی یہ چراغ بے نظر ہے یہ ستارہ بے زبان ہے ابھی تجھ سے ملتا جلتا کوئی دوسرا کہاں ہے کیا بات ہے میں غزل سنا رہا ہوں کہ برس رہی ہے شبنم میں غزل سنا رہا ہوں کہ برس رہی ہے شبنم تیرے آنسوں کا قصہ میرے دل کی داستان ہے بہت بہت شکریہ چرندہ بہت شکریہ بہت شکریہ اب جاتے جاتے آپ ہی اپنا دھیان رکھئے گا غزل سنا کبھی مت بھولئے گا اور میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں شبا جی اور ای ٹی بی کا بھی میں بہت 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 شکریہ بہت بہت شکریہ آپ اپنا دھیان رکھئے گا خیال رکھئے گا ایک اور خاص ملاقات کے ساتھ ہم آزر ہو جائیں گے تل دن یو گائز ٹھیک کرو آپ آپ خدا حافظ دل نے پھر یاد ٹھیک